اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لوگ بھی اللہ اور اللہ کے رسول کو عذیت پہنچاتے ہیں اللہ دنیا اور آخرت میں ان پر لانت بھیجتا ہے اللہ کی ان پر لانت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور اللہ نے ان کے لئے رسوہ کن عذاب تیار کر رکھا ہے اب وہ کون لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عذیت پہنچاتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا جس نے علی کو برا بھلا کہا اس نے مجھے برا بھلا کہا اس نے مجھے گالی دی نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا جس نے علی کو عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا جو علی سے جدا ہے وہ مجھ سے جدا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ علی سے جو جدا ہوگا وہ مجھ سے جدا ہوگا اور نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی حضرت فاطمہ حضرت حسن اور حضرت حسین کو مخاطب کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی تھی ان حرب لی من حارباکم سلم لی من سالماکم فرمایا تھا تم سے جو جنگ کرے گا میری اس سے جنگ ہے وہ مجھ سے جنگ کر رہا ہے اور تم سے جو صلح کرے گا وہ مجھ سے صلح کرے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک متواتر حدیث میں ارشاد فرمایا تھا اے لوگوں میں تمہارے درمیان دو بھاری امانتیں اسے میں داریاں چھوڑ کر جا رہا ہوں اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہے تو ہرگز گمراہ نہیں ہوگئے ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے اہلِ بیت یا اپنے غدیرِ خم کے مقام پر چالیس ازار صحابہ کے سامنے فرمایا تھا جب علی آپ کے بغل میں تھے اور ان کا ہاتھ پکڑ کر آپ نے لوگوں کے سامنے کیا تھا اور یہ بات ارشاد فرمائی تھی اور ساتھی ساتھی یہ فرمایا تھا کہ من کنتو مولا فہذا علی جن مولا میں جس کا ولی ہوں یہ علی اس کے ولی ہیں وہ ولی جن مؤمنین ہوں گے فرمایا تھا علی جن ولی جن مؤمنین من بعدی میرے بعد مومنوں کے ولی علی ہوں گے ظاہر ہے کہ میرے بعد ولی ہوں گے کہ یہ مطلب نہیں کہ میرے باپ میرے بعد ان سے محبت کرنا حضور کی زندگی میں ان سے محبت نہیں کرنی تھی ولی کہ وہ معنی ہے کہ جو نبی کے لیے ہیں میں تمہارا ذمہ دار ہوں میں تمہارا نگرہ ہوں میں تمہارا کفیل ہوں اور آپ نے اسی موقع پر یہ فرمایا تھا اَلَسْتُ بِعَوْلَ مِنْ أَنفُسِكُمْ کیا میں تمہاری ذاتوں سے زیادہ مستحق نہیں ہوں میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں کئی مرتبہ آپ نے اپنے تمام صحابہ سے یہ بات کہلوائی ان سے اہد لیا اور جب انہوں نے کہا کہ نہیں حضور آپ ہماری جانوں سے زیادہ ہمارے ذمہ دار ہیں تب یہ فرمایا تھا کہ اب سمجھ لو کہ میں جس کا ولی ہوں جس کا ذمہ دار ہوں جس کا نگرہ ہوں میرے بعد علی اس کے ذمہ دار ہو گئے میرے بعد محبت کے معنی یہاں نہیں ہے یہ جو جھوٹی تعویلیں ناسبی کرتے ہیں اپنے جرائم کو چھپانے کے لیے جو حرکتیں کرتے ہیں وہ ایسی ایسی تماشے کی حرکتیں ہوتی ہیں کہ فرشتے بھی حیران رہتے ہیں اور لانت بھیجتے ہیں ایسے مجرموں پر کہ جو الفاظ میں تحریف کرتے ہیں قرآن میں تحریف کرتے ہیں حدیثوں میں تحریف کرتے ہیں اور وہ آج جب یہ حرکتیں کرتے ہیں تو وہ حضور کا عذیت پہنچاتے ہیں حضور کو وہ عذیت پہنچاتے ہیں جو حضور پاک علیہ السلام کے بیان کردہ فضائل کو نہیں مانتے نبی نے جو بات بیان فرمائی ابو بکر صدیق کے بارے میں عمر فاروق کے بارے میں عثمان ابن افان کے بارے میں رضی اللہ عنہم اجمعین انہیں ماننا ہے جو بات فرمائی جو ان کے مقامات بیان فرمائے اور تمام محدثین اس پر متفق ہیں کہ کسی کے فضائل بھی احادیث میں اتنے نہیں وارد ہوئے جتنے علی علیہ السلام کے فضائل آئے ہیں امام احمد بھی یہ کہتے ہیں امام نسعی بھی یہ کہتے ہیں امام حاکم بھی یہ کہتے ہیں متعدد محدثین کبار کا یہ کہنا ہے کہ کسی کے فضائل یعنی ابو بکر صدیق عمر فاروق کے فضائل بھی وہ نہیں ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علیم نے ابھی طالب کے بیان کیے ہیں کسی کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ میرے لئے ایسے ہیں جیسے موسیٰ کے لئے حارون یا حضرت علی کے لئے کہا صحیح ترین حدیث میں ثابت یہ کسی کے بارے میں نہیں کہا کہ قرآن عمر اہل بیت اور علی کا کھڑا کیا اور سب کے سامنے کیا اور کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا حضرت عبو بکر کے بارے میں یہ نہیں کہا حضرت عمر کے بارے میں نہیں کہا حضرت سمان کے بارے میں نہیں کہا جو کہا وہ محفوظ ہے وہ بخاری میں ہے مسلم میں ہے ترمیدی میں ہے ساری حدیثیں معلوم ہیں طلبہ کو معلوم ہے اساتذہ کو معلوم ہے ان کے جو بھی فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ وہ سچ ہیں وہ ان کے فضائل ہیں لیکن جو علی ابن ابی طالب کے فضائل بیان کیے گئے ہیں وہ بالکل منفرد ہیں کیونکہ حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ علی میرے ہیں میں علی کا ہوں گوئے علی میرے نمیندہ میرا جز ہے میرا حصہ ہے اور حضرت فاطمہ سیدت نساء اہل الجنہ کا مقام بیان کرتے ہوئے ان کا تعلق ذکر کرتے ہوئے فرمایا تھا فاطمہ تبضعتم منی یؤذینی ما یؤذیہا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے میری جان کا حصہ ہے جس بعد سے فاطمہ کو تکلیف پہنچے گی مجھے اس سے تکلیف پہنچے گی یہ باتیں واضح کر دی گئیں اب علی کو جو تکلیف پہنچائے گا انہیں جو برا کہے گا مسجدوں میں خطبوں میں ان پر سب و شتم کروائے گا وہ مومن ہو سکتا ہے وہ قابل قبول ہو سکتا ہے وہ نبی کے کلیجے کو چھلنی کرنے والا فاطمہ کو ستانے والا اور حسن حسین کو گالیاں بکنے والا دھمکیاں دینے والا قتل کرنے والا اس کے بارے میں فضائل کی باتیں کی جا سکتی ہیں آنکھوں میں دھول جھوکنا نبی کا مزاق اڑانا نبی کے ساتھ دستاخی کرنا عادیث کا انکار کرنا اس سے زیادہ کوئی بڑی بیدینی ہو سکتی ہے یہ ناسیبیت تھی لیکن ناسیبیت کا لفظ تو لوگ زیادہ تر جانتے بھی نہیں اور پہچانتے نہیں کہ رافضیت سے زیادہ خطرناک لفظ ناسیبیت کا ہے رافضی وہ ہے جو ابو بکر و عمر کو عثمان کو برا کہتا ہے اور ناسیبی وہ مجرم ہے جو حضور کا کلیجہ چھلنی کرتا ہے جو حضور کے لادلوں اور چہیتوں کو گالی بکتا ہے جو علی کے خلاف بولتا ہے اور تمام مسجدوں میں خطبہ کو یہ آرڈر دیتا تھا پر لہنتان کیا جائے جو مسجد نبوی میں جو اسی ظالم و مجرم حکمران کا گورنر تھا مروان ملون جس کو نبی پاک علیہ السلام نے ملون کہا تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے مروان کے باپ حکم اور اس کی اولاد کو ملون قرار دیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حدیث ہے کہ رب کعبہ کی قسم میں نے حضور سے سنا کہ حکم اور اس کی اولاد ملون ہے مروان کو ملون قرار دیا گیا اور نبی نے فرمایا تھا کہ میں نے دیکھا یعنی غیب کے عالم میں ایک مندر دیکھا کہ مسجد نبوی میں میرے ممبر پر مندر کود رہا ہے تو یہ وہ مجرم ملون مروان تھا جو حضرت علی کو مسجد نبوی میں گالیاں دیتا تھا جس پر ام سلمہ تڑپ اٹھیں انہوں نے ایک پرچہ معاویہ کو لکھا کہ اب کیا مسجد نبوی میں نبی کو گالیاں دی جائیں گی انہوں نے کہا نبی کو کون گالی دے رہا ہے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا من سبب علی انفق السب بنی ام سلمہ ام المومنین کی حدیث ہے کہ یہ فرمایا تھا حضور نے من سبب علی انفق السب بنی جس نے علی کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا تو یہ ملون مروان یہ خبیص بدباطن یہ جو حضرت عثمان کا بھی قاتل ہے اس نے جو بدماشیاں کی ہیں اور جرائم کی ہے حضرت تلحہ کا قاتل ہے یہ گالی بقتہ تھا حضرت علی کو حضرت حسنگ اپنے مکان کے اندر چھپ جاتے تھے کہ یہ باتیں نہ سن سکے یہ وہ تھے جن کے بارے میں یہ شور بچائے گیا کہ انہوں نے سلح کی اور جس سے سلح کی اسی کا گورنر گالی دے رہا ہے علی کو بھی اور نبی پاک علیہ السلام کو عذیت پہنچا رہا ہے انہیں گالیاں دے رہا اور امی سلمہ شکایت کر رہی حضرت امی سلمہ نے کہا کہ نبی نے فرمایا تھا میں نے سنا کہ من سبب علی فقط سببنی جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی تو وہ نبی کو گالی دے رہے ہیں اور گالی دلوار ہیں اور مجمع سننے پر مجبور ہے کیونکہ تلوار نٹک رہی ہے ایسے مجرم اور ظالموں کی تعریف کرنے والے کتنے بڑے مجرم ہیں جو حدیثوں کے منکر ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت امیار سے متعدد صحابہ سے یہ بات ارشاد فرما دی تھی کہ امیار کو باغی گروہ قتل کرے گا باغی گروہ قتل کرے گا جو ظالم ہوگا اور یہ فرمایا تھا کہ امیار اس کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ گروہ انہیں جہنم کی طرف بلا رہا ہوگا اتنی صاف اور واضح بات یہ ذرا دیکھ لیں یہ محفوظ کر لیں حوالوں کے ساتھ صحیح سندوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ حضرت ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اور دیگر متعدد صحابہ سے مروی ہے ایک صحابی سے نہیں متعدد صحابہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیار کے بارے میں فرمایا تھا کہ امیار کو باغی گروہ قتل کرے گا اور ان کا قاتل جہنمی ہوگا اور جنگ سفین میں ماویہ کی گروہ نے انہیں شہید کیا اس لئے تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ماویہ کا گروہ باغی تھا مزید اسی روایت میں اسی روایت میں جو بخاری کی روایت ہے اور حدیث کا نمبر چار سو سیتالیس ہے بخاری کی روایت اس میں مزید یہ فرمایا گیا کہ امیار اس گروہ کو جنت کی دعوت دے رہے ہوں گے کہ آجا خلافت راشدہ کی طرف آجا علی کو تسلیم کر لے آجا ان سے بیعت کر لے اور وہ گروہ جہنم کی دعوت دے رہا ہوگا کہ آجاو بغاوت کی طرف ظلم کی طرف انارکی کی طرف یہ امام بخاری لکھ رہے ہیں حضرت حضیفہ سے روایت ہے کہ امیار کی راستے پر چلو اس روایت کی تصریح حاکم نے بھی کی ہے اور ابن حبان نے بھی کی ہے اور امام زہبی نے اسے اتفاق کیا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ خلافت راشدہ تیس سال ہوگی پھر کاٹ کھانے والی ظالم باشاہت کا دور شروع ہوگا پھر جبر و قہر اور سرکشی کا دور ہوگا یہ حدیث صحیح ہے اور اس حدیث کو امام احمد نے اپنی مسند میں ذکر کیا جلد پانچ صفحہ دو سو بیس امام ابو دعود نے اپنی سنن میں ذکر کیا چارہزار چھ سو چیلیس نمبر ہے امام ترمیدی نے اپنی سنن میں ذکر کیا دوہزار دو سو چھبیس نمبر ہے ابن حبان نے اپنی صحیح میں ذکر کیا بندرہ سو چوتیس نمبر ہے امام حاکم نیشاپوری نے اپنی مستدرک میں اس کا ذکر کیا اور جلد نمبر تین و صفحہ نمبر اکتر ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایتیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناکسین قاسطین اور مارقین سے جنگ کرنے کا حضرت علی کو حکم دیا میں نے پوچھا حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ کس کے ساتھ مل کر یہ جنگ کرنا ہے کہا علی ابن ابی طالب کے ساتھ اور انہی کے ساتھ امار شہید ہوں گے اور فرمایا گیا کہ قاسطین سے شام کے ظالم مراد ہیں جن کی کاٹ کھانے والی حکومت کے بارے میں حضور نے صحیح حدیث میں ارشاد فرمایا جس کا حوالہ گزر چکا ناکسین سے مراد اہد توڑنے والے حضرت علیہ اور حضرت زبیر وغیرہ مراد ہیں جنہوں نے توبہ کی اور شہید کر دئیے گئے اور مارقین سے مراد وہ خوارج ہیں جو دین سے باہر نکل گئے تو آج مجھے جو بہت افسوس ہوا کہ انحرافت آگے بڑھتے بڑھتے کہاں تک پہنچتا ہے اور ناسبی کیسے کیسے روب دھارتے ہیں کیسے لبادے اڑتے ہیں آج میں نے دیکھا کہ ایک بڑا اعلان جناب امین الحق عبداللہ قاسمی کی طرف سے جو نائب صدر جمعیت العلماء ہیں اور نائب صدر رابطہ مدارس اسلامیہ عربیہ در علوم دیوبند ہیں اور چنی اور چنہ ہیں ان کی طرف سے ایک بڑا سا اعلان ایک صفحے کا نکالا گیا اور اس میں یہ دیکھ لیجئے خلفہ کی فہرست خلفہ کی فہرست میں خلیفہ سادس حضرت معاویہ ابھی آپ نے جن کے فضائل سن لیے نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تیس سال میرے بعد صرف تیس سال خلافت راشدہ ہوگی صحیح ترین حدیث میں جو تواتر کے درجے کی ہے اس کے بعد کاٹ کھانے والی ملکن عدود کا دور آئے گا یہ نبی پاک علیہ السلام کہہ رہے ہیں اور یہ نبی کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں یہ نبی کی تغلید کر رہے ہیں یہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں معاویہ خود یہ کہتے تھے انا اول الملوک معاویہ خود کہتے تھے انا اول الملوک میں پہلے باتشاہ ہوں حضور نے یہی فرمایا تھا کہ ملکن عدود ہوگا اگر ملک ہوتا باتشاہت ہوتی اور عادلہ نہ ہوتی تو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا لیکن جو باتشاہت قائم ہوئی پہلے کئی ہزار تابعین اور سیکڑوں صحابہ کو قتل کر کے قائم ہوئی اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا وہاں سیکڑوں صحابہ کو شہید کرنے والا یہ شخص تھا اور ہزاروں تابعین کو تفصیلات جس کو بھی دیکھنا ہو وہ امام تبری کی کتاب دیکھ لے ابن کسیر کی کتاب دیکھ لے ابن عصیر کی کتاب دیکھ لے ابن حجر کی کتاب کوئی سیوی کتاب اٹھا لی جائے اس میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ ایک باغی نے ایک ظالم نے لڑائی لڑی اور سیکڑوں صحابہ کو قتل کر دیا اور ہزاروں تابعین اکبار کو قتل کر دیا اور وہ کہتا تھا میں بادشاہ ہوں اور اس کے بعد نبی کہتے تھے کہ ظالمانہ بادشاہت کا دور ہوگا وہ اتنے بڑے لوگوں کا قاتل ہوگا اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہت کرے گا اور اس بادشاہت کا اختتام اس طرح کرے گا کہ اپنے ملون زانی اور بدکار بدتینت بدعتوار بیٹے کو امت پر مسلط کرے گا جبکہ سیدو شبابی اہل الجنہ موجود ہیں جن پر پوری امت جان دیتی ان کو دھمکی دے کا کہے گا عبداللہ بن زبیر کو بھی اور حضرت حسین کو بھی اور حضرت عبدالرحمن بن ابو بکر کو بھی اور حضرت عبداللہ بن عمر کو بھی کہ میں اپنے لونڈے کو خلیفہ بنانے جا رہا ہوں چپن کی بات ہے اور اگر تم نے زبان کھولی تو تمہاری گردنیں کٹ دوں گا یہ امت پر اس بدماش اور خبیص اور مجرم کو جو بھی تفصیل جاننا چاہتا ہے تین دن پہلے میرا جو تفصیلی بیان ہے یزید پر اس کو دیکھ لیا جائے تمام علماء متفق ہیں اس کے ملون ہونے پر یا کم از کم یہ کہ اس کے ظالم اور زانی اور مجرم ہونے پر سب کا اتفاق ہے تو اس کے بعد یہ ساری حدیثیں ایک طرف صحیح حدیثیں ایک طرف اور یہ خلیفہ سادس کب سے ہو گئے میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا دیوبند کا فتوہ اس کے مطابق ہے دیوبند کیا معاویہ کو خلیفہ سادس قرار دیتا ہے خلیفہ راشد اور سادس قرار دیتا ہے اگر ایسا ہے تو دیوبند کی طرف سے اس کا اظہار کیا جائے ورنہ یہ مانا جائے گا کہ یہ دوگلاپن یہ جھوٹ یہ فراد اور یہ نفاق ہے اور امت کو دھوکہ دینے کے لیے استحارات یہ شائع کیے جاتے ہیں بے شرمی کی بنیاد پر شائع کیے جاتے ہیں اور سمجھایا جاتا ہے کہ امت جاہل ہے آج امت کو ساری حدیثیں معلوم ہو گئی ہیں اور روز بروز معلوم ہو رہی ہیں اب ایسا نہیں ہے کہ کوئی اندھیرے میں ہے یا کوئی مولوی پٹی پڑا دے اور دھوکہ دے دے مانا کام کیا گیا ہے معاویہ خود کہتے ہیں اور نبی کہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ تیس سال تک خلافت رہے گی میرے بعد نبی یہ فرماتے ہیں صحیح حدیثوں میں یہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کتاب ہے ملک عبود ملک عبود کاٹ کھانے والی باشاد اور اس حدیث کو جس میں حضور پاک نے فرمایا ستکون الخلافت بعدی تلاثین سنة سم ملک عدود سم جبریت وعطو سم خلافت راشدہ دیکھ لیں دیکھ لیں اس صفحے کو بھی دیکھ لیں اور حوالے دیکھ لیں کتنے حوالوں کے ساتھ یہ بات ارشاد فرمائی گئی امام احمد نے یہ روایت ذکر کی ہے جلد پانچ صفحہ دو سو بیس امام طیالیسی نے ذکر کی ہے جلد دو صفحہ اکسو ترسٹھ امام ابود آود نے یہ حدیث ذکر کی ہے چارہزار چھے سو چھالیس امام تحاوی نے مشکلالعاصار میں یہ حدیث بیان کی ہے جلد چار صفحہ تین سو تیرہ امام ترمیدی نے یہ حدیث بیان کی ہے حدیث کا نمبر دوہزار دو سو چھبیس ابن حبان نے یہ حدیث بیان کی ہے پندرہ سو چوٹیس اور پندرہ سو پینتیس پر امام حاکم نے یہ حدیث بیان کی ہے جلد تین صفحہ اکتر اور امام زہبی نے حاکم کے بیان سے اتفاق کیا یہ تمام صحیح حدیثیں ہیں اور کیسا جرم کیا جا رہا ہے جرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے جرم کی کوئی انتہا ہوتی ہے اس کے بعد دوسرا جرم بھی ملازہ فرمائے دوسرا جرم نبی کے ساتھ گستاقی نبی کے ساتھ مزاق کا ایک دوسرا جرم یہ دیکھیں نبی کے اہلِ بیعت کون ہیں نبی کے اہلِ بیعت میں نہ علی ہے نہ فاطمہ ہے نہ حسن ہے نہ حسین ہے کوئی دنیا کا اتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا فرادی اتنا بڑا مجرم اور گستاق رسول شاید گزرا ہو جس نے علی اور فاطمہ اور حسن و حسین کو اہلِ بیعت سے خارج کر دیا ہو یہاں دکھایا جا رہا ہے کہ صرف یہ حضور کی بیویاں جو ہیں حضور کی جو بیویاں ہیں وہ اہلِ بیعت میں سب داخل ہیں اور خوب یاد رکھا جائے کہ یہ بالکل غلط ہے حضور کی اہلیاں اہلیاں ہیں وہ اہلِ بیعت ہیں لغوی اعتبار سے جو بھی اہلیاں ہو کسی کی بھی وہ اہلِ بیعت کہلاتی ہے اس اعتبار سے قرآن پاک میں سورة الاحزاب میں جہاں سیاق ہے ازواجِ متحرات کا وہاں اہلِ بیعت یعنی حضور کی گھر والیاں اس مفہوم میں استعمال کیا گیا ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے استلح کا جو استلح ربی پاک علیہ الصلاة والسلام نے استعمال فرمائی یہ ہے میرے اہلِ بیعت تو دیکھ لیں درہا یہ ہے اہلِ بیعت اہلِ بیعت کون ہے یہ ہے جن کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مقامات بڑی وضاحت سے تذکرہ کیا ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر علی فاطمہ اور حسن حسین پر ڈالی وہ فرمایا اے اللہ یہ میرے اہلِ بیعت ہیں وہ میرے خاصل خاص اے اللہ ان سے ناپاکی کو دور فرما اور ان کو مکمل پاکیزگی عطا فرما یہ حدیث صحیح سندوں سے نقل کی گئی ہے امام احمد نے اپنی مسند میں اس حدیث کا تذکرہ کیا جل چھے صفحہ دو سو اٹھانوے پر بھی اور صفحہ تین سو چار پر بھی امام تبرانی نے اس حدیث کا بیان کیا دو ہزار چھے سو چونسٹھ اور دو ہزار چھے سو پچیس اور دو ہزار چھے سو چھاسٹھ ان مختلف مہاں چونسٹھ پیسٹھ چھاسٹھ تین مقامات پر ذکر کیا امام ترمیدی نے اس حدیث کو بیان کیا تین ہزار دو سو پانچ اور تین ہزار ساتھ سو ستاسی نمبرات کے ساتھ امام تبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا جل بائیس صفحہ سر سر پھر یہ حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے بھی منقول ہے مسلم میں منقول ہے صحیح مسلم میں حضرت عائشہ سے منقول ہے کہ حضور نے علی اور فاطمہ اور حسن حسین کو اہل بیت قرار دیا اور یہ حدیث دو ہزار چار سو چوبیس نمبر کی ہے صحیح مسلم میں اور یہ حدیث حضرت واسلہ ابن الاسقع صحابی سے بھی منقول ہے اور اس کے لئے مسند احمد دیکھئے جل چار صفحہ ایک سو سات اور صحیح ابن حبان دو ہزار دو سو پینتالیس نمبر کی حدیث اور امام حاکم نشاپوری کی مستدرک جل تین صفحہ ایک سو سیتالیس ان حوالوں کے ساتھ بلکہ یہ بھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے وضاحت ہے کہ جب میں نے کہا یعنی ام المومنین نے کہا کیا میں بھی آ جاؤں فرمایا کہ نہیں تم اپنی جگہ رہو یعنی تمہاری الگ حیثیت ہے یہ میرے اہلِ بیعت اور جب عیسائیوں کا وفد نجران سے حضور کے پاس آیا تھا اور ان سے بڑی بحث ہوئی یہاں تک کہ پھر حضور نے ان کو مباہلے کی دعوت دی اور آیتِ قرآنی اس وقت پیش کی گئی جس میں یہ ہے کہ ہم اپنوں کو اور اپنے خواتین کو اور اپنے آلہ اولاد کو لے کر آ جائیں تو اس وقت بل اتفاق کسی ایک محدث کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سامنے لے کر حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت حسین کو لائے کیا مشکل تھی کہ آپ آئیشہ کو بھی بلا لیتے حفظہ کو بھی بلا لیتے اور بھی بعض ازواج کو بلا لیتے کسی کو آپ نے نہیں بلایا صرف یہی چار حضرات تھے ان کو آپ نے ایک چادر میں لپیٹ لیا اور عیسائیوں سے کہا کہ آؤ مبالہ کرو تمہارے ساتھ جو لوگ موجود ہیں تمہارے ذمہ دار آئیں وہ مبالہ کرے اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ حق ظاہر فرما تو بل اتفاق جب آپ نے فرمایا یہ میرے اہل بیت ہے اور قرآن میں جو بات کہی گئی کہ اپنوں کو لے کر آئی تو نبی پاک علیہ السلام صرف علی کو اور فاطمہ کو اور حسن اور حسین کو لے کر آئے تو اب اندادہ لگائیے کہ جھوٹ بولنے کہ کوئی انتہا ہوتی ہے نبی کا مزاق اڑایا جا رہا ہے نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے حضرت عائشہ صدیقہ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے حضرت امی سلمہ کا مزاق اڑایا جا رہا ہے حضرت واسلہ ابن اسقع کا مزاق اڑایا جا رہا ہے صحابہ کے ساتھ کھلوار کیا جا رہا ہے دھوکہ دیا جا رہا ہے جو بات سب کو معلوم تھی کہ نبی کے اہل بیت یہ ہیں اور چالیس ہزار صحابہ کے سامنے غدیر خم میں علی کو سامنے کھڑا کر کے آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن اور میرے اہل بیت اور یہ کہ علی مسلمانوں کے ولی ہوں گے میرے بات یہ ساری باتیں جو بار بار ثابت کی گئی ہیں کوئی اندھا بن جائے کوئی بہرہ بن جائے کوئی گھونگا بن جائے جو یہ چاہے کہ قیامت میں اسے اندھا اٹھایا جائے جو یہی تیہ کر لے کہ ہمیں نبی کی نیم انی ہے اور جو اپنی تعمیلیں ہیں ناصبیوں کی وہ چلانی ہے تو وہ ہر جرم کر سکتا ہے ہر جرم کر سکتا ہے اور افسوس ہے کہ وہ مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اخبار میں یہ مضمون شائع کر رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا دیوبند کے لوگ یہ نہیں مانتے کہ علیہ و فاطمہ اور حسن و حسین اہل بیت رسول ہیں کیا وہ غدیر خم کی جو حدیث سقلین ہیں اسے نہیں مانتے کیا وہ اس کے منکر ہیں جس کو امام زہبی بھی اور امام عجلونی بھی اور حافظ ابن حجر بھی اور امام سیوتی بھی متواتر حدیث قرار دیتے اور آخری دور میں البانی نے جس کو متواتر قرار دیا کیا دیوبند والے اسے نہیں مانتے اور اگر نہیں مانتے دیوبند والے ہوں یا نہ دوئے کے دو چار ہوں ٹولے کے لوگ تو وہ ناصبی ہے خدا کی قسم وہ ناصبی ہے وہ مجرم ہے وہ اپنے انجام کی خرابی کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں اب پھر میں بتا دوں کہ شاید حدیث نہیں مانتے یہ مجرم حدیث نہیں مانتے ناصبیوں کا حال یہ ہے کہ وہ حدیث کے منکر ہیں قرآن میں تحریف کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ جو ملت کے علماء ہیں ائماء ہیں ان کے اقوال پیش کر دوں ان کے اقوال پیش کر دوں کیونکہ ان کے اقوال چاہیے ان کو ائماء کے فقہ کے اور نبی کی بات نہیں چاہیے کیونکہ اندر سے یہ نبی کے شان میں گستاخ لوگ ہیں گستاخ رسول ہیں اب آپ دیکھئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ آپ کے سامنے پیش کیا ائماء فقہ اور محدثین کیا کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ امام ابن ابی شیبہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمار نے اپنے لوگوں سے فرمایا شام والوں کو کافر نہ کہو انہیں فاسق اور ظالم کہو امیر شام کو معاویہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کافر نہ کہو لیکن انہیں فاسق اور ظالم کہو یہ روایت مسننف ابن ابی شیبہ میں بیان کی گئی ہے اور 38997 اس کا نمبر ہے اور یہ حدیث صحیح ہے مسند احمد میں ہے جب امام شہید ہوئے تو امر بن العاص نے معاویہ سے کہا کہ امام تو شہید کر دیئے گئے تو معاویہ نے کہا کہ اگر وہ شہید کر دیئے گئے تو کیا ہو گیا اس پر امر بن العاص نے کہا میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ امام کو باغی لوگ قتل کریں گے اس پر معاویہ نے امر کو گالی دیتے ہوئے کہا تو اپنے پشاب میں رپٹ یہ روایت امام احمد نے مسند میں ذکر فرمائی ہے اور امام حیسمی نے مجموع الزوائد میں بیان کی ہے اور دلائل النبوہ میں اس حدیث کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اتحاف الخیارة المہرم اس حدیث کے تذکرہ کیا گیا ہے جو تفصیلات دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے حوالے اور نمبرات وہ اس کتابچے کو دیکھ لے یہ کتابچہ ہزاروں کی تعداد میں تقسیم ہوا لوگوں تک پہنچا اور لوگوں کو حقائق معلوم ہوئے جو چھپائے گئے تھے ناصبیوں کی طرف سے مزید سنیے امام بخاری روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا عمار ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ گروہ ان کو دوزق کی طرف بلا رہا ہوگا امام بخاری کی کتاب السلاة باب التعاون فی المسجد میں یہ حدیث بیان کی گئی ہے اتنی سراحت کے بعد اب بتائیے کیا گنجائش رہ جاتی ہے لیکن مہرحال ابھی اور دلائل چاہیے امام عبدالرعوف مناوی نے فیض القدیر جل چھے صفہ چار سو چوہتر میں اور امیر محمد ابن ابراہیم یمنی نے العواسم والقواسم جل دو صفہ بیس میں امام عبدالقاہر جرجانی کا قول نقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں حجاز اور عراق کے تمام علماء و فقہ کا جن میں امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام اوزاعی اور جمہور علماء اور متکلمین اور تمام مسلمان شامل ہیں سب کا اس پر اجمع اور اتفاق ہے کہ حضرت علی جنگ جمل اور جنگ سفین میں حق پر تھے اور ان کے خلاف جو لوگ تھے وہ باغی تھے ان پر ظلم کرنے والے تھے ان کے ظلم اور بغاوت کی وجہ سے انہیں کافر تو نہیں کہا جائے گا لیکن ان کو ظالم کہا جائے گا فاسق کہا جائے گا حضرت امام قاضی عیاز مالکی کتاب الشفا کی شرح میں حضرت امام ملہ علی قاری جو احناف میں جلید القدر محدث ہے اور جن کے قول کو تسلیم کیا جاتا ہے اور انہوں نے زبردست شرح مشکات کی مرقات کے نام سے فرمائی ہے ملہ علی قاری ارشاد فرماتے ہیں جہاں تک معاویہ اور ان کے ساتھیوں کا تعلق ہے تو ان کو باغی اور امام حق کے خلاف خروج کرنے والے اور فساد کرنے والے کہنا جائز ہے لیکن ان پر لانت بھیجنا درست نہیں دیکھئے شرح الشفا جلد دو صفہ پانچ سو باون حضرت امام ابو منصور ما تریدی جو تمام ائمہ احناف کے تمام احناف کے امام ہیں متکلب جیسے ابو الحسن اشعری ہے ویسے ابو منصور ما تریدی ہے احناف کے یہاں عقائد کے سلسلے میں متفق علیہ امام وہ اپنی کتاب شرح المقاصد جلد پانچ صفہ تین سو نو پر جمہور کا موقف لکھتے ہیں جمہور کا موقف یہ ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے بغاوت کرنے والا ماویہ تھا علامت تفتازانی شرح العقائد میں لکھتے ہیں یہ بھی ان علماء میں ہیں جن کی عقائد کی کتابیں رٹائی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں فرمایا علماء سلف اور مشتہدین سے ماویہ کے گروہ پر لانت تو منقول نہیں ہے کیونکہ انہوں نے امام حق کے خلاف خروج کیا اور بغاوت کی اور محض اس وجہ سے ان کو ملون نہیں کہا جائے گا اب آپ غور فرمائیے علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ اپنے فتاوہ میں جل چار صفحہ دو سو ارسٹھ پر لکھتے ہیں حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کی امامت و قیادت برحق تھی اور ان کی اطاعت واجب تھی اور ان کی اطاعت کی دعوت دینے والا جنت کی دعوت دیتا تھا اور ان سے جنگ کی دعوت دینے والا دوزخ کی دعوت دے رہا تھا چاہے وہ تعویل کر رہا ہو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت علی سے جنگ جائز نہیں تھی اور ان سے جنگ کرنے والا خطاکار تھا چاہے تعویل کرے یا نہ کرے یہی ہمارے علماء کا صحیح اور راجع قول ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمت اللہ علیہ ازالت الخفا حصہ دوم فصل ہفتم میں صفحہ اکسو تہتر پر لکھتے ہیں معاویہ کی باشاعت والی حدیث سے یہ ثابت ہے کہ ان کی حکومت تسلط کے ذریعے قائم ہوئی بیعت کے ذریعے نہیں اور ان کی سیرت شیخین کے مطابق نہیں تھی وہ حکومت امام برحق سے بغاوت کے بعد منعقد ہوئی حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ لے اپنی کتاب تکمیر ایمان میں صفحہ اکسو اکھتر پر لکھتے ہیں علماء اہل سنت کا یہ قول ہے کہ معاویہ اور ان کے جیسے لوگ امام برحق اور امام مطلق حضرت علی مرتضی کے خلاف خروج اور بغاوت کے مرتقب تھے اور حضرت امار کی حدیث مشہور و معنوی اعتبار سے متواتر ہے حافظ وقت مہدیس جلیل امام ابو عمر ابن عبدالبر مالکی صحابہ اکرام پر اپنی کتاب الستعاب جل چار صفحہ سترس نواسی میں اور علماء حافظ ابن حجر عسقلانی صحابہ کرام پر اپنی کتاب الاسعاب جل تیرہ صفحہ ایک ست چون میں لکھتے ہیں اور سے سنیں کیا لکھتے ہیں یہ جلیل قدر محدثین صحابہ پر جو کتابیں لکھی ان میں کیا لکھتے ہیں حضرت علی کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو آپ نے اپنی اہلیہ امامہ بنت العاس کو وسیعت کی کہ مجھے ڈر ہے کہ یہ تاغوت تم کو نگاہ کا پیغام دے گا حضرت علی نے فرمایا یہ تاغوت یعنی معاویہ تم کو نگاہ کا پیغام دے گا تو تم اس کا پیغام قبول مت کرنا اور میری تجویز ہے کہ اگر شادیت تمہیں کرنا ہے تو مغیرہ ابن نوفل سے کرنا اعتقال ہوا تھا اور حضرت حسین کو اطلاع ملی تھی تو فرمایا کہ اطلاع آئی ہے کہ تاغیہ کی موت ہو گئی یہ وہ روایات ہیں جو صحیح طور پر ثابت ہیں یہ موقف تھا اسی لئے حضرت علی کو تو حکم تھا قرآن کا بھی حکم تھا رسول اللہ کا حکم تھا کہ ان ظالموں اور تاغیوں اور باغیوں سے جنگ کرنا تو وہ تو معمور تھے من اللہ اور دوسری طرف وہ تھا جو باغی تھا وہ ظالم تھا اور سنیے ذرا امام محیددین عبدالقادر قریشی حنفی علماء احناف پر اپنی کتاب الجواہر المضیع فی طبقات الحنفیہ میں لکھتے اگر معاویہ حضرت علی سے ظلم کرتے ہوئے سرکشی کرتے ہوئے بغاوت کرتے ہوئے جنگ نہ کرتے تو ہمیں باغیوں سے جنگ کرنے کی رہنمائی نہ ملتی یعنی حضرت علی نے ان باغیوں سے ان ظالموں سے ان سرکشوں سے یہ سب الفاظ کون استعمال کر رہا جلیل قدر حنفی عالم امام محیدین عبدالقادر حنفی جنہوں نے الجواہر المضیعہ فی طبقات الحنفیہ کے نام سے کتاب لکھی ہے جل تین صفحہ ایک سو اکتر میں امام محمد ابن الحسن شہبانی کا یہ قول نقل کر رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے شاگرد رشید کا کہ حضرت علی نے جنگ کی اس باغی اور تاغی سے اگر وہ نہ کرتے تو ظلم کرنے والوں سرکشی کرنے والوں اور بغاوت کرنے والوں سے جنگ کے بارے میں ہمارے پاس کوئی نظیر نہ ہوتی اور کوئی دلیل نہ ہوتی اس لئے ہمیں یہ دلیل ملی حضرت شاہ علی اللہ دلیو رحمت اللہ علی حضرت علی کی روایت نقل کرتے ہیں اپنی کتاب میں اور یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علی نے حضرت علی فرماتے مجھے اہد شکنوں دین سے نکل جانے والوں اور ظالموں سے لڑنے کی ہدایت فرمائی تھی ظالم سے مراد معاویہ اور ان کی جماعت شکنوں سے مراد زبیر تھے اور دین سے نکل جانے والوں سے مراد خوارش تھے اور غور فرمائی حضرت امام ابن عبد البر صحابہ کے حالات پر اپنی کتاب الاسطعاب جل تین صفحہ دو سو چودہ پر لکھتے ہے کہ حضرت ابو قیس العودی فرماتے میں نے لوگوں کے تین طبقات کو دیکھا ایک طرف وہ دیندار جو حضرت علی سے محبت کرتے دنیا دار جو معاویہ سے محبت کرتے اور خارجی حضرت قاضی عزد الدین کی عقائد پر جو کتاب المقاصد ہے جس کی شرح تمام مدارس نظامیہ میں دیوبند اور اس سے متعلق مدارس میں پڑھائی جانے ولی کتاب ہے اس کی شرح میں سید شریف علی جرجانی لکھتے جمہور امت کا یہ مسئلہ ہے اب میں نے اجماع بھی ذکر کیا جمہور کی بات جو کہتے ہیں جمہور جمہور جاہل گدھے قسم کے جمہور ان کو کہتے ہیں جو چند گدھے کھٹا ہو جاتے ہیں تو وہ ان کی جمہور کہلاتے ہیں حضرت قاضی عزد الدین کی جو کتاب علم قاسد کی شرح میں سید شریف علی جرجانی لکھتے ہیں جمہور امت کا یہ مسئلہ ہے کہ حضرت عثمان کے قاتل اور حضرت علی سے جنگ کرنے والے خطاکار ہیں یہ دونوں قلیفہ راشد اور امام برحق تھے اور حضرت عثمان کے قتل اور حضرت علی سے جنگ قطعن حرام تھی مزید آئیے ماتوریدی عقائد کے بڑے ترجمان جید حنفی عالم علم سعد الدین تفتازانی دن کی کتاب عقائد میں پڑھائی جاتی ہے حنفی مدارس میں افغانستان میں بھی اور عزبکستان میں بھی اور اندوستان میں جلیل قدر صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں سقہ راویوں کے بیانات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے خوب غور سے سن لیجیے گا امام سعد الدین تفتازانی جو عقائد کے امام ہے اور ان کی کتاب شرح المقاصد سقہ رائج الوقت ہے وہ لکھتے ہیں صحابہ کے درمیان جو اختلافات اور جنگیں ہوئیں ان کے بارے میں راویوں کے بیانات سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ بعض صحابہ حق سے منعرف ہو گئے تھے اور ظلم اور فسق کی حد تک پہنچ گئے تھے اس کی وجہ حسد جلن نفرت عداوت اور حکومت اور ریاست کی طلب اور خواہشات اور شہوات کی طرف میلان تھا امام سعد الدین تفتازانی جن پر عقائد کا مدار ہے لیکن ان چیزوں کو چھپاتے ہیں یہ مجرم یہ ناسبی مجرم اتنے خطرناک مجرم ہیں ایسے فرادی ہیں اتنے بدماش ہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور اپنے بڑے بڑے علماء کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ان میں یہ حمد نہیں کہ قائدے ملالی قاری جاہل تھے یہ کہے دے کہ محمد ابن حسن ہمیں قابل قبول نہیں اہمی ابن الحمام قابل قبول نہیں یا ولی اللہ ہمیں نہیں چاہیے یہی کہے دے پھر سب کو خارج کر دیں ٹاٹوار کر دیں آگے آئیے حضرت ملالی قاری تمام احناف کے نزدیک تسلیم شدہ امام احناف کے محدث جلیل شرح مشکات کی جلد گیارہ صفحہ ٹھارے میں لکھتے ہیں میں کہتا ہوں کہ جب معاویہ کو حضرت امام اروالی حدیث پہنچی تو ان کو بغاوث سے رجوع کرنا واجب تھا اور مخالفت اور حکومت کی طلب چھوڑ دینا چاہیے تھا اس سے ظاہر ہو گیا کہ وہ باطن میں تو باغی تھے اور ظاہر میں دھوکہ دیتے ہوئے اور دکھاوا کرتے ہوئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کی آڑ میں چھپے ہوئے تھے ان کے نزدیک قرآن و حدیث دونوں متروک ہو گئے ملالی قاری لکھ رہے ہیں احناف کے جلی و القدر امام لکھ رہے ہیں جن پر تمام حنافیوں کا اتفاق وہ یہ لکھ رہے ہیں صحیح مسلم کی شرح اکمال المعلم اس کے شارع جلد ایک صفت دو سو اٹھی اٹھائیس پر لکھتے ہیں جب عمر ابن العاص کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے مال و ذر پر نگار ڈالی اور کہنے لگے کہ کاش میں پہلے ہی مر گیا ہوتا میں ایسے کاموں میں پڑ گیا کہ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کے پاس کیا جواب دوں گا میں نے معاویہ کی دنیا کو سوارہ اور اپنی آخرت برباد کر لی تڑپتے ہوئے تڑپتے ہوئے وہ رخصت ہوئے آخری وقت کے ان کے یہ کلمات ہیں محدث جلیل علام شوقانی غبل الغمام علا شفاء العوام صفحہ چار سو سولہ میں لکھتے معاویہ نے دنیا اور حکومت کی طلب میں ایسے لوگوں کو استعمال کیا جو کسی بھلائی کو نہیں جانتے تھے نہ کسی برائی سے رکھتے تھے معاویہ نے ان کو یہ دھوکہ دیا کہ وہ عثمان کا قصاص طلب کر رہے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز دہلوی تمام علماء ہند کے مرجع سارے سلسلے حدیث کے حضرت شاہ تیرہ پر لکھتے ہیں اہل بیت کی محبت فرائض ایمان میں ہے ملوان مروان ملون کو پرا کہنا چاہیے اور دل سے اس سے بیزار رہنا چاہیے اس نے اہل بیت اور حضرت امام حسین کے ساتھ بڑی بس سلوک کیا کی وہ ان سے کامل اداوت رکھتا تھا اس وجہ سے دیلوی ابھی تو اتنے اقوال ہے اتنے اقوال ہے کہ نقل کروں گا تو گھنٹے گزر جائیں گے لیکن اندھے اندھے رہیں گے بہرے بہرے رہیں گے ناسبی مجرم ناسبی رہے گا وہ دل سے چاہتا ہے کہ جیسے ماویہ نے علی کو گالیاں دلوائیں اور مسجد نبوی میں لانتان کروایا دل میں وہ یہی چاہتے ہیں اسی لئے دفاع کرتے ہیں ان کا جن کے بارے میں یہ علماء کے اقوال ہیں حدیثیں کیا کہہ رہی علماء کیا کہہ رہے حضرت مولانا محمد قاسم نانو توی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب ہدایت شیعہ میں فرماتے ہیں افسوس کے شیعوں نے امیر معامیہ کی تقلید اختیار کر لی اور تبرہ کو اپنا شیوہ بنایا تبرہ کو یعنی حضرت مولانا قاسم نانو توی یہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے تبرہ کیا اہل بیعت پر اور اہل بیعت کے سردار اور امام حضرت علی علی السلام پر مسجدوں میں تبرہ کروایا تو حضرت مولانا قاسم نانو ہدایہ تو شیعہ میں فرماتے ہیں افسوس کہ شیعوں نے معاویہ کی تقلید اختیار کر لی اور تبرہ کو اپنا شیوہ بنا لیا یعنی افسوس یہ کہ انہیں وہ یہ سمجھا رہے ہیں کہ تبرہ نہ کرو یہ تو کام معاویہ کا تھا وہ تبرہ کرواتا تھا اور حضرت علامہ سید صدیق حسن خان قنو جی جن کی وجہ سے اہل حدیث اور سلفیوں کی کچھ عزت ہے اور ان کے پاس حدیث و قرآن کا سرمایہ ہے وہ نواب وقت اور حسین خاندان کے جلیل قدر عالم محدث جلیل مفسر کبیر فقیح عزین اور ہر پہلو سے امام وہ کہتے ہیں حضرت علامہ سید صدیق حسن قنو جی رحمت اللہ کہتے ہیں اپنی کتاب شرح الدر البحی جلد ثانی سفا سات سو تہتر معاویہ کے دل میں دھوکہ اور دنیاوی حکومت کی لالش تھی اس کی نیت اصلاح کی نہیں تھی بہرحال کیا ان سب دلائل کے بعد ان سب دلائل کے بعد اوہ چھٹے خلیفہ راشد تھے حدیثوں کے ساتھ گستاخی علماء کے اقوال کے ساتھ گستاخی چھوٹ اور فرات کا یہ منظر بھی آپ کے سامنے آگیا اور مسلمانوں سے کہوں گا کہ ان مجرموں کی باتوں میں کبھی مت آنا یہ ناصبی ہیں چھپے ہوئے اہل بیت کے دشمن ہیں یہ اور یہ دکھاتے ہیں کہ ہمیں محبت کا تعلق ہے تعلق وہ ہونا ہے جو نبی نے فرما یا قرآن کی آیتیں ظالموں کے خلاف جو کہتی ہے اس موقف کو اختیار کرنا ہے بہرحال اچھا خاصا وقت اس میں گزر گیا لیکن یہ تمہید ضروری ہے کیونکہ جو لوگ بڑے معصوم بن کے کہتے ہیں یزید ایسا تھا ویسا تھا یزید کو کس نے پالا تھا کس نے پوسا تھا کس گھر میں شراب کی خرید فروغت ہوتی تھی وہ تفصیل سے میں بڑے علماء مہدیسین کے اقوال میں بیان کر چکا ہوں کہ معاویہ کے یہاں شراب کی خرید فروغت ہوتی معاویہ کیا سوچ جائز تھا معاویہ کیا ریشم کے کپڑے پہنے جاتے تھی معاویہ کیا صحابہ کی گردنیں کٹی جاتی تھی معاویہ کیا حضرت علی کو گالی دی جاتی تھی حضرت فاطمہ جو خواتین جنت کی سردار ہیں ان کو گالی بکی جاتی تھی حسین و حسن کو قتل کروایا اور دھمکیاں دیں اور ان کو دربار میں لائے گیا تو فخر سے فخر کے ساتھ یہ اشار پڑھ رہا تھا کہ کاش کہ میرے عباو اجداد جن کو بدر میں کٹ کے پھیکا تھا علی نے کاش کہ وہ آج ہوتے اور خوش ہوتے کہ میں نے محمد کے خاندان سے بدلہ لے لیا ہے صحیح سندوں کے ساتھ یہ روایتیں کر چکا ہوں آج تو موضوع ہے کربلا کا آج آج کی وہ تاریخ ہے نبی پاک علی السلام حضرت امی سلمہ کے گھر میں موجود تھے اور آرام کر رہے تھے اس لیے بچوں کو دور رکھا گیا تھا لیکن اچانک حضرت حسین کمرے میں پہنچ گئے تو حضور نے ان کو اپنے سے رہے وہ کمرے میں گئی ہو کہا کہ حضور کیوں رہے کہا کہ جبرائیل امین ابھی آئے اور یہ کہا کہ آپ کی اس نوازشے کو آپ کی امت قتل کرے گی اور نے بتایا کہ جگہ کربلا کی ہوگی مٹی لائے کہ یہ مٹی ہے نشانی جس دن ان کی شہادت ہوگی یہ مٹی خون آلود ہو جائے گی حضور نے مٹی ام سلمہ کو دی انہوں نے محفوظ رکھ لی اور جس دن محرم کی دست تاریخ کو جمعہ کا دن تھا یا سنیچر کا دو روایتیں محرم کی دست تاریخ کو سال اک سٹھ تھا حجری کا اس وقت حضرت حسین کی جب شہادت ہوئی تو حضرت ام سلمہ کا بیان ہے کہ وہ مٹی خون سے لطپت ہو گئی اور اسی وقت حضرت عبداللہ ابن عباس کا بیان ہے صحیح حدیث عبداللہ ابن عباس کی ہے کہ نبی پاک علی صلی اللہ وآلہ کا چہرے انور گرد علود ہے بال بکھرے ہوئے جیسے کوئی عجیب سخت حالت میں اور ایک شیشی میں خون اکٹا کر رہے میں حیران رہے میں کہ حضور یہ کیا کر رہے کہ کہ میں حسین کہ اور اس کے گھر کے لوگوں میرے لادلے اور چہیتوں کا خون جمع کر رہا میرے خاندھان کے افراد کا خون بھایا ہے میری امت کے ملون انہوں نے خدا ان پر لانت بھیجے اور ہمیشہ کیلئے معلوم قرار دیا جائے تازہ عبداللہ ابن اباس کہتے ہیں کہ میں نے معلومات کی تو معلوم ہوا کہ وہی وقت تھا جب حسین شہید ہوئے تھے اور مجھے یہ خواب دکھا تو کربلا کا جو واقعہ ہے وہ یہ بے انتہا علمناک واقعہ ہے شرمناک واقعہ ہے اس واقعہ کو دنیا بھر کے جو غیر مسلم ہیں جب پڑھتے ہیں جب سنتے ہیں تو وہ حیران رہ جاتے ہیں کسی نبی کی امت کے لوگ جو ان کا کلمہ پڑھتے ہو وہ نبی کے خاندان کو زبا کر دیں یہ سوچ نہیں سکتا کوئی یہ دنیا امت کے مجرموں نے خطاکاروں نے جو اسلام کے دشمن تھے نبی کے دشمن تھے گستاخ رسول تھے انہوں نے سب کچھ کیا پہلے علی کے خلاف جنگ چھڑی جن کے بارے میں نبی نے فرمایا تھا جو ان سے جنگ کرے گا مجھ سے کرے گا جو ان سے دشمنی رکھے گا مجھ سے رکھے گا جو ان سے الگ ہوگا مجھ سے الگ ہو جو انہیں برا کہے گا مجھے برا کرے یہ ساری حدیثیں بیان کر دی تھی صحیح سندوں کے ساتھ اور ہماری تمام کتابوں میں یہ حدیثیں موجود ہیں لیکن بے غیرت بے غیرت مجرم جن کو بندر سور بنا دیا گیا ایسے خطاکار و مجرم ہیں جنہیں شرم نہیں آتی جو پھر ظالموں کا نبی جس کو کہیں کہ یہ جانم کا دائی ہے اور یہ کہیں کہ اس کی حکومت ظالمانہ اور یہ کہیں کہ خدا اس کا پیٹ نہ بھرنے دے اس کا دفاع کر شرم نہیں آتی مجرم کو اور اسی گھر میں جو لونڈا پلا جس کو تمام مورقین محدثین اور کبار علماء لکھ رہے ہیں کہ وہ بدماش تھا وہ یاش تھا وہ زانی تھا وہ شرابی تھا وہ بنمازی تھا سب لکھ رہے سب کے اقوال بہت سو کے اقوال میں نے سنا دیئے دلائل کے ساتھ حوالوں کے ساتھ پیش کر دی بہرحال کربلا میں کیا ہوا کربلا میں نبی سے انتقام لیا گیا کربلا میں خاندان نبی پاک علیہ السلام کو ختم کیا گیا کربلا میں وہ عمل کیا گیا جو عمل دنیا میں کسی فیرون نے نہیں کیا وہ عمل کیا گیا جس عمل کا اظہار یزید نے اس طرح کیا کہ وہ یہ کہتا رہا شراب کو یزید نے حلال قرار تو دے ہی دیا تھا اور یہ کہتا تھا کہ اگر دین محمد میں حرام ہے تو ہم تو دین عیسیٰ کے حوالے سے اس کو پیئیں گے اور اسی طرح اس نے کہا تھا ابن زبارہ کا شیر پڑھ رہا تھا وہ یہ کہتا تھا احمد نے حضرت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں ہمارے بڑوں کے ساتھ جو کچھ کیا اگر آل احمد آل محمد سے میں اس کا بدلہ نہ لیتا تو میں جندب کی نسل سے نہ ہوتا آل تھا خبیص اور مجرم دشمن اسلام دشمن رسول دشمن اہل بیت اور یہ وہ حقائق ہیں دن حقائق کو ابن جریر بھی ابن مندر بھی ابن ابی حاتم بھی حاکم نیشہ پوری بھی اور تورانی بھی مختلف حیثیتوں سے اور مختلف پہلو سے ذکر کرتے ہیں کہ کیا کیا جرائم کیے گئے بہرحال اب یہاں میں یہ بتا دوں کہ سن چھپن میں ماہ رجب میں معاویہ نے جب حج کیا مکہ میں یزید کی ولی اہدی کا اعلان کیا اس کا سیاسی مشورہ سیاسی مفاد کے لیے مغیرہ ابن شعبہ نے دیا تھا اس کے بنیاد پر معاویہ نے مغیرہ کو کو کوئی سے کے بارے میں اتفاق لینا چاہا لیکن انہوں نے اپنی جان بچائی اور پھر ان کو دھمکی دی گئی کہ اگر تم نے زبان کھولی میں اعلان کروں گا کہ وہ میرے بات خلیفہ ہوگا اور تم نے اگر زبان کھولی تو تمہاری گردنیں کٹ دی جائیں گے اس دھمکی کے ساتھ اور حضرت حسین کو جس وقت یہ معلوم تاغیتہم قد حلق یہ الفاظ ہے مہدیسین اور مہرخین نے جن الفاظ کو محفوظ رکھا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو اب نئی تحریک چل لئی ہے عزید کے سلسلے کی میرا خیال ہے کہ ان کا جو تاغیت تھا تاغوت وہ حلق ہو گیا ہے بہرحال حضرت حسین سے جب یہ کوشش کی جانے لگی کہ جزید کر لیں ظاہر ہے کہ حضرت حسین اس کے لئے تیار تھے عبداللہ بن زبیر اور جہاں تک تعلق ہے اور دیگر حضرات کا انہوں نے بھی اپنی جان بچائی لیکن جہاں تک حضرت حسین کا تعلق ہے وہ سید شباب آل الجنہ ہے جنت میں داخلہ ان کے راستے سے ہوگا وہی قائد ہے وہی سید ہے وہی امام ہے اور نبی کا یہ بیان ہے کہ وہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں ظاہر ہے کہ جنت کا کوئی تعلق یزیز سے نہیں وہ جہنم میں جانے والا مجرم اور اس کا ساتھ دینے والے اس کی پولیس اس کی فوج اس کے آوان وانسار اس کا سیکریٹیرٹیرٹ اور اس کے ملازمین اور کوفہ میں اس کا گورنر اور ان کے ساتھ آنے والی فوج کے چار ہزار یا بارہ ہزار جتنے بھی افراد یہ سب ملون تھے ان پر لانت واجب ہے قرآن ان پر لانت کرتا ہے حدیثیں ان پر لانت کرتی اور امام احمد ابن حنبل سے ایک موقع پر پوچھا گیا وَلَّيْتُمَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِعُوا أَرْحَامَكُمْ أُلَائِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهِ اے تمہارے ہاتھ میں اقتدار آ جائے گا تم رشتے کاٹ دوگے فساد برپا کروگے ایسے لوگوں پر اللہ کی لانت تو از امام احمد نے فرمایا کہ اللہ نے لانت کی اور اس کے بعد جب ان سے پوچھا گیا کیا یزید کی کوئی روایت لی جا سکتی تو فرمایا کہ اس اس زلیل کی روایت کی بات کرتے ہو پوچھا گیا کہ آپ اس سے تعلق رکھتے ہیں یا محبت رکھ سکتے ہیں فرمایا کہ کیا اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا یزید سے محبت کر سکتا ہے وہ بے ایمان ہوگا لا دین مجرم تاغوتی انسان اور اسی طرح وہ اسی تفصیلات تو بیان ہو چکی ہیں بہرحال حضرت حسین کی طرف سے نبی پاک کے اشارے کی بنیاد پر خواب بھی دیکھا تھا انہیں کہ تمہیں جانا ہے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جو پہلی بچپن میں بتا دیا گیا تھا تو یہ فیصلہ تو پورا ہونا ہے تو تمہیں آگے بڑھنا ہے ابن عباس روتے رہے روکتے رہے ابن عمر نے روکا اوروں نے بھی روکا لیکن حضرت حسین سب کو ٹالتے چلے گئے کیونکہ ان کے سامنے ایک مشن تھا ایک مقصد تھا کہ میں تو امت کو بچانے کے لیے اسلام کو بچانے کے لیے قرآن کے تحفظ کے لیے نبی پاک علیہ السلام کے دین کے تحفظ کے لیے اپنی جان کی قربانی دینے جا رہا ہوں داکہ امت کو یہ سبق یاد رہے اور ہر دور میں وقت کے یزیدیوں کے خلاف امت کھڑی ہو جائے حسینی نمونہ اس کے سامنے رہے اور پورا جو خاندان نبوت ہے جن سے زیادہ کوئی حق پر نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا وہ خاندان یہ بتائے کہ ہم ہیں محافظ اس دین کے ہم ہیں اس پر جان دینے والی لوگ امت اسی سبق کو یاد رکھے تو بہرحال حضرت امام حسین نے مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کہ پہلے تحقیق کر لیں اب جب وہ پہنچے تھے کوفہ تو بارہ ہزار اور باز روایتوں میں اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کی تھی یعنی لوگ پوری طرح تیار تھے لیکن اس کے بعد جب اطلاعات یزید کو پہنچیں تو نعمان ابن بشیر جو پہلے سے گورنٹ چلے آرہے تھے ان کو ہٹایا اور عبیداللہ ابن زیاد خبیص ملعون بدمہ جاننمی کو مسلط کیا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ نعمان ابن بشیر وہ کام نہیں کر سکتے جو یہ یہ جو ولد الزنا ہے یہ کام کرے گا اس لیے اس کو مسلط کیا گیا پھر اس نے اور اس کے ساتھ مل گئے سعید ابن ابی وقعاص کیسے جلیل قدر صاحبی تھے ان کا بیٹا عمر ابن سعید ملعون خبیص مدرم تھا اور شمر ابن زل جوشن ایک بدماش و مجرم سب قریش کے تھے کوفے والوں نے لڑائی نہیں لڑی کوفیار ہوں گے جن کے سامنے لاشوں کو تڑپایا گیا دس دس آدمیوں کو بلائے جاتا کٹ کے پھیک دیا جاتا اور مسلم ابن حقیل کو اوپر دو منزلہ مکان پر لے جا کر گردن کاٹ کے پہلے گردن پھیکی گئی بھی پورا دھڑ پھیکا گیا ایسی دہشت ایسی دہشت جو دور میں نہیں تھی جو کسی دور میں نہیں دیکھی گئی مکہ مکرمہ میں اسلام سختیوں سے گزر رہا تھا بلال کو ریت پر لٹھایا گیا خباب کو ہنگاروں پر بھی لٹھایا گیا لیکن یہ دہشت جو بنی امیہ کے بدماشوں و ملونوں نے قائم کی حجاج کو مسلط کیا تھا بعد میں جس نے ایک لاکھ بیس ہزار تابین و صحابہ کو شہید کیا اور اس عبیداللہ ابن زیاد ملون کو مسلط کیا تو اس نے محلے محلے کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے مارا کٹ کٹ کے پھیکا ایسی دہشت تاریخی جزائر ہے کہ جس آدمی کو یہ معلوم ہو کہ بس یہ کٹ کے پھیک دے گا پورا گھر توا کر دے گا گھر کو جڑوا دے گا تو وہ حمت نہیں کر سکتا لہٰذا جن لوگوں نے بھی خطوط بھیجے تھے جنہوں نے بلایا تھا ان کی حمتیں ٹوٹ گئیں ان کے سامنے صرف خون تھا اور لاشیں تھی ایسی صورتحال میں ان سے اب مطالبہ بھی کرنا مشکل تھا ظاہر ہے کہ ہر شخص کے اندر حسینی خون نہیں ہر شخص کے اندر حسینی حمت نہیں شجاعت نہیں جذبہ نہیں مقام نہیں اس لئے بڑے بڑے صحابہ یزید بدماش و مجرم کے سامنے ڈھیر ہو گئے اور ظلم سے بچنے کے لیے اس کی حکومت مان لی صرف ظلم کی وجہ سے کہ تلوار سر پر اٹک رہی تھی وہ معاویہ نے دھمکی دے دی تھی کہ تم بچوں گے نہیں تو لہذا ایک جابرانہ ڈکٹیٹرشپ کی مجرمانہ حکومت تھی جو قائم کی گئی تھی اور جس کے بے شمار دلائل ہیں تو بہرحال اب یہاں تک کہ حضرت حسین نے یہ تیہ کیا کہ اب سفر انہیں کرنا ہے روکنے والے انہیں روکا لیکن وہ آگے بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے اور جب حضرت حسین قادسیہ سے تین میل کی دوری پڑھتے تو حر ابن عزید فوج کے ساتھ سامنے تھا اس نے کوفہ کی طرف بڑھنے سے روک دیا حضرت نے واپسی کا ارادہ کیا لیکن مسلم ابن عقیل کے بیٹے اڑ گئے کہ ہم انتقام لیا بغیر واپس نہیں ہوں گے اور آگے بڑھے تو عبیداللہ ابن زیاد کی فوج سامنے تھی تو آپ نے کربلا کی طرف رخ کیا اور وہیں پڑھاؤ کیا اس وقت آپ کے ساتھ پیتالیس گھوڑ سوار اور سو پیدل فوجی تھے عبیداللہ ابن زیاد نے عمر ابن سعد سے رے کی گورنرشپ کا وعدہ کر رکھا تھا اور یہ شرط رکھی کہ پہلے حسین سے نمٹو پھر وہاں کی گورنرشپ تمہیں ملے گی اور وہ دنیا دار وہ لانتی انسان دنیا کی خاطر حسین کا قاتل بننے کے لئے تیار ہو گیا بیدان کربلا میں جب حسین جب پیاس کی شدت میں پانی کے لئے بڑھے تو حسین ابن تمیم نے ایک تیر مارا جو ان کے موہ پہ لگا حضرت حسین زخم پر ہاتھ پھیرتے خون کو آسمان کی طرف اچھالتے اوہے کہہ رہے تھے اے اللہ ان کو چن چن کر قتل فرما دریائے فرات کی طرف پانی کے لئے جب بڑھنے لگے تو بنی آبان ابن داریم کے ایک شخص نے کہا ان کو روکو پانی نہ پینے دو اس وقت حضرت حسین کی زبان سے نکلا اے اللہ اسے پیاسہ مار قاسم ابن اسبق کا بیان ہے کہ میں نے پھر اس شخص کا حال دیکھا کہ وہ پیاس سے پاگل ہوا جاتا تھا اس کو پانی دیا جاتا پانی پیتا پھر بھی پیاس پیاس کا شور مچاتا وہ ملون اسی حالت میں مرا بہرحال جب اکثر اہل بیت شہید ہو گئے اور حضرت حسین کو ملونوں نے گھیرے میں لے لیا تو حضرت حسین کے ایک نوجوان بھتیجہ آگے بڑھے حضرت زینب نے انہیں روکنا چاہا لیکن وہ تیزی سے لپکے بہر ابن کعب حضرت حسین پر وار کرنے کے لیے تلوار لیا آگے بڑھ رہا تھا اس نوجوان نے کہا یابن الخبیسہ تقتلو امی ایک خبیس کی اولاد تو میرے چچا کو قتل کرے گا اس نے تلوار سے اس نوجوان پر حملہ کیا اور ان کا ہاتھ کٹ دیا حضرت حسین نے اپنے بھتیجے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور فرمایا کہ صبر کرو اللہ سے ثواب کی امید رکھو اللہ تعالیٰ تمہارے باپ دادا حضور پاک علیہ السلام علی حمزہ جعفر اور حسن سے تمہیں ملائے گا راوی محمد بن عبد الرحمن کا کہنا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باہر ابن کعب کے ہاتھ ایسے ہو گئے تھے کہ جاڑے میں پسینے سے بھیگے رہتے تھے اور گرمی میں سوک کر لکڑی ہو جاتے تھے لڑائی چل رہی تھی اور ایک طرف حضرت حسین ان کے جانی سار تھے دوسری طرف دنیا داری کی لانت میں گرفتار عمر ابن سعید تھا اس کے ساتھ خبیص و ملون شمر ابن زل جوشن تھا تیروں کی بارش کے بعد تلواروں کے وار تھے ملون زرہ ابن شریک تمیمی نے حضرت حسین کے ہاتھ پر وار کیا اور کندے پر ضربکاری لگائی اسی وقت سنان ابن انس نخائی مجرم ملون نے نیزے سے وار کیا اور خولی ابن عزیز سے کہا کہ سر تن سے جدا کر وہ اس کی عمت نہیں کر سکا تو اس کو کالی بکتے ہوئے خود آگے بڑھا اور سر تن سے جدا کر دیا جعفر ابن محمد ابن علی کا بیان ہے کہ حضرت حسین کے جسم پر تیتیس زخم نیزے کے تھے اور چونتیس تلواروں کے سنان نے سر خولی کے حوالے کیا ان خبیص بے شرم لٹیروں نے حضرت کے تن کے کپڑے بھی لوٹ لی کسی نے قمیس اتر لی قیس ابن الاشحس نے چادر خیچ لی اور بنی عود کے ایک شخص نے چپل لے لی بنی نحشل کے ایک شخص نے تلوار جھپٹ لی یہاں تک کہ ان ملونوں اور بدماش لٹیروں نے عورتوں کا بھی سامان لوٹا اب یہ جو فہرست ہے شہدہ کربلا کی اس میں حضرت سیدنا امام حسین ہے اور سیدنا عباس ابن علی سیدنا عبداللہ ابن علی سیدنا جعفر ابن علی سیدنا عثمان ابن علی سیدنا محمد ابن علی سیدنا ابو بکر ابن علی سیدنا علی ابن حسین سیدنا عبداللہ ابن حسین سیدنا ابو بکر ابن حسین سیدنا عبداللہ ابن الحسین اور سیدنا القاسب ابن الحسین اور سیدنا عبداللہ ابن جعفر اور سیدنا محمد ابن عبداللہ ابن جعفر سیدنا جعفر ابن عقیل سیدنا عبداللحمن ابن عقیل سیدنا محمد ابن ابی سعید ابن عقیل یہ یہ سب وہ حضرات ہیں جنہوں نے جانوں کے نظرانے اس امت کے خاطر اسلام کی خاطر قرآن کی خاطر نبی کی خاطر پیش کر دی علی اصغر بیمار تھے حسن ابن حسن اور عمر ابن حسن چھوٹے تھے وہ بچ گئے خواتین میں حضرت زینب بن تعلی حضرت فاطمہ بن تعلی حضرت ام کلسوم بن تعلی حضرت خدیجہ بن تعلی رقیہ بن تعلی اور حضرت الرباب حضرت حسین کی زوجہ محترمہ حضرت سکینہ بنت الحسین حضرت رقیہ بنت الحسین حضرت حمیدہ بنت مسلم ان کے علاوہ ام وحب جو عبداللہ ابن عمر کی زوجہ تھی اور ام عبداللہ ابن عمر ابن جنادہ اور مسلم ابن عوسجہ کی باندی وغیرہ تھی یہ تھا لٹا پیٹا قافلہ اور دوسری طرف وہ ملون تھے وہ خبیص وہ جہنمی وہ اس امت کے لیے لانت یہ جن میں سر فہرس یزید تھا عبیدلہ ابن زیاد تھا اور شبر ابن زلجوشن عمر ابن سعد سنان ابن انس خولی ابن یزید زید ابن رقاد حکیم ابن تفیل حانی ابن سبید خولی ابن یزید مزید اور مرع ابن منقذ ابن نعمان اور حانی ابن سبید اور عبداللہ ابن عقبہ اور حرملہ ابن کہن اور عبداللہ ابن قطبہ اور عامر ابن ناہشان بشر ابن حوت اور عثمان ابن خالد اور عمر ابن صبیح اور عسد ابن مالک اور لقیت ابن یاسر یہ تھے وہ ملون وہ خبیص وہ مجرم وہ گندے وہ ناپاک وہ انسان جنہوں نے حضرت حسین کے قافلے کو شہید کرنے میں کام کیا ان کے پیچھے پورا عراق سے لے کر شام تک وہ تمام پولس کے لوگ فوج کے لوگ اور یزید کے ملازمین بنی امیہ کے لونڈے اور بدماش اور کتے تھے کہ جنہوں نے اہل بیت کی دشمنی میں اور نبی کے ساتھ دشمنی اور گستاخی میں یہ سارے جرائن کی امت کی ذمہ داری ہے کہ ان حقیقتوں کو یاد رکھے اور ہمیشہ یزیدیت کے خلاف حسینیت کے قافلے میں شامل ہو کر یہ تیار ہو جائے کہ چاہے جانو کا نظرہ نہ دینا پڑے لیکن ہر دور کے یزید کا خاتمہ کرنے کے لیے آگے بڑھنا ہے ظاہر ہے کہ اس واقعے کے بعد یزید نے اپنی فوج مدینہ منورہ بھیجی اور تین دن مدینہ کو حلال کر دیا جہاں دس ہزار صحابہ کو اور تابعین کو شہید کیا گیا ایک ہزار صحابیات کے ساتھ زنا کیا گیا تین دن مسجد میں گھوڑے اور گدھے اور خچر بندے رہے اور لیت سے پوری مسجد کو پوت دیا گیا نہ نماز ہوئی نہ اذان ہوئی تین دن تک مسجد نبوی میں اذان و نماز بن رہی اور حضرت ابو سعید خدری کو پکڑ کر چہرے پر تماشے مار کے پوری داڑی نوچ دی گئی اور اسی طرح صحابہ کے ساتھ جو مظالم کیے اس کتے نے اس بندر اور سور نے اور پھر مکہ مکرمہ کی طرف فوج بھوجی جہاں کعبے پر گولے چلائے گئے عبداللہ بن زبیر صحابی کے مقابلے میں کعبے پر گولے چلائے گئے غلاف کعبہ جلا دیا دیوار ایک ڈھا دی گئی اور پوری مسجد حرام میں صرف گولے تھے انگارے تھے اور لاشے تھیں یہ ہے ملی امیہ کے کارنامے یہ ہے تاریخ اسلامی کے وہ مجرم و ملون جن کا ساتھ دینے کے لیے کچھ اہل سنت بے چین ہیں شرم نہیں آتی اپنے کو سنت کی طرف منصوب کرتے ہیں نبی کے ساتھ گستاقی کرتے ہیں نبی کو تکلیب پہنچاتے ہیں علی کو تکلیب پہنچاتے ہیں فاطمہ کو تکلیب پہنچاتے ہیں اور جنہوں نے ان کو تکلیب پہنچائی اور نبی نے فرمایا کہ وہ جہنم کے دائی ہوں گے ان سے ان سے تعلق رکھنے والے اہل سنت کہلاتے ہیں شرم نہیں آتی ان کو یہ نبی کی شان میں گستاقی کرنے والے مجرم ہیں گستاق رسول ہیں یہ جو نبی کو عذیت دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہو اللہ ان پر لعنت بھیجے اللہ ان کا خاتمہ کر دے وآخر دعوان ان الحمدللہ رب العالمين